اسلام علیکم ایمریون کیسے آپ سب آئی ہاپ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مطمئن ہوں گے آج کا ولوگ ویکلی صفائی کے اوپر میں نے بنایا ہے کلیننگ کے اوپر ہے ویکلی جو ہوتی ہے نا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اس میں ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں گھر بھی مطلب کلین کرنا ہوتا ہے اپنا ہاؤس کو سب چیزیں کلین کرنی ہوتی ہیں کچن بھی کلین کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ لانڈری بھی کرنی ہوتی ہے واشنگ مشین لگانی ہوتی ہے جتنے بھی مطلب کلوت وغیرہ کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں گھر کے سارے وہ واش کرنی ہوتے ہیں ویکلی جو بہت زیادہ ٹف قسم کی کلیننگ ہو جاتی ہے میری دیکھنے والوں سے گزارش ہے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ویڈیو اینڈ تک دیکھیں یہاں پہ میں کلیننگ کر رہی ہوں کچن کی سٹارٹ کر دیئے میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے اپنے روم کو اچھے طریقے سے جھٹک لیتی ہوں ساری چیزوں کو کلین کر لیتی ہوں سائٹ ٹیبلز وغیرہ جن کے کور وغیرہ ہوتے ہیں واش کرنے کے لئے کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ آ جاتا ہے مٹی آ جاتی ہے میسی سا لگتا ہے بہت ہی میسی سا لگتا ہے روم تو پھر میں کچن کی طرف آ جاتی ہوں ساری چیزیں جھٹک پٹک کے اور آکے کچن میں جتنی بھی مطلب ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں سب چیزوں کو کلین کر رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ جتنے بھی برتن ہوتے ہیں واش وغیرہ کر کے سب سے پہلے میرے کچن کی ہوتی ہے کہ میں کچن کو کلین کر لوں ویکلی میں کیا کرتی ہوں گے کچن میں جتنے بھی سارے برتن وغیرہ نیچے ہوتے ہیں بڑے بڑے جو سارے خراب ہوتی ہیں ویکلی ان کی صفائی ہوتی ہے نلز وغیرہ صاف کرتی ہوں جو کچن کا ہوتا ہے واش پیسن وغیرہ یہ ساری چیزیں میری ویکلی صاف ہوتی ہیں ٹوٹل صفائی ہوتی ہے ان کی اور یہ ساری اپنی جگہ کے اوپر رکھ دی جاتی ہے جو بھی نیچے کی سارے برتن ہوتے ہیں ان کو بھی صاف نیٹ کلین کر کے میں رکھ دیتی ہوں ان کی جگہ کے اوپر باقی میری اوپر کی طرف کلیننگ ہوتی ہے وہ بھی ساری ہو جاتی ہے والس وغیرہ شرف وغیرہ تو روز کلین ہوتے ہیں اور سنک وغیرہ بھی لیکن ویکلی میں ہوتا ہے کہ پراپل ہی سارا اچھے طریقے سے سرف کے ساتھ ایٹ کر کے اس میں کلینر وہ اس کی صفائی کی جاتی ہے تو بہت ہی ماشاءاللہ سے کچن چمک جاتا ہے کچن کی ساری صفائی سے فارغ ہو کے میں نے جانا ہوتا ہے روم کی طرف روم کی صفائی کرنی ہوتی ہے اور اس کی ڈسٹنگ وغیرہ شروع سٹارٹ کر دیتی ہوں ویکلی میں اس کے جو بھی ہوتی ہے نا جالے کچھرے اوپر سے اور وہ صاف کرتی ہوں فین ہو گیا فین کی صفائی ہو جاتی ہے جتنے بھی مطلب فنیچرز وغیرہ ہیں سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے میں کپڑا وغیرہ لگا کے صفائی کر لیتی ہوں تاکہ اس کے اوپر سے ساری ڈسٹ وغیرہ نکل جائے پھر نیچے کی طرف جو بھی میرا بیٹھ کے نیچے سے جھاڑو وغیرہ نکالتی ہوں اچھے طریقے سے جو سارا مطلب اس کا نیچے کوئی بھی چیز ہے وہ ساری نکل آئے اچھے طریقے سے ان سب کے نیچے سے جھاڑو ہو جاتا ہے اور موک لگتا ہے پوچا بھی لگ جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہوتے ہیں میٹ وہ بھی زارے صاف کر کے میں رکھ لیتی ہوں سامنے کی طرف اور اس کے بعد میری واشنگ مشین آ جاتا ہے ساتھ ساتھ میری واشنگ مشین بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے صبح میں ہی صفائی کے اوپر میرے بہت سارے ولوگ آپ لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملیں گے میں نے کلیننگ ولوگ بھی بہت زیادہ بنائے اس طرح کے ٹائٹل آپ لوگوں کو ملیں گے اور اس کے بیچ میں بھی میں ایڈ کر دوں گے اگر آپ لوگوں نے میرے دوسرے کلیننگ ولوگ دیکھنے ہیں یہ بھی ویکلی تھا ڈیلی ولوگ بھی میں شیئر کرتی ہوں چینل کے اوپر ہم ٹوٹل تین افراد ہیں میں میرے ہزپنڈ اور میری بیٹی ڈیر سال کی میری چھوٹی سی بیٹی ہے جس کی وائلس بھی آپ لوگوں کو بیچ میں آ رہی ہوگی کلیننگ کے حساب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈپ شیئر کروں گی کہ ویکلی اگر ہم لوگ نارمل ہی اپنے گھر کو کلین کر لیں ساری چیزیں بیٹ کے نیچے سے بھی کلیننگ کر لیں اور جتنے بھی رومز وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اچھے طریقے سے جھار پہنچ کر لیں اور مطلب کہ اچھے طریقے سے ان کی والز وغیرہ بھی جالے کچھرے وغیرہ جتنا بھی ڈسٹ آیا ہوتا ہے وہ صاف اور نیٹ کلین کر لیں تو روز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پھر ان روز صرف اور صرف توڑی بہت ہی صفائی ہوتی ہے جو بھی مطلب سمان کے اوپر سے ہوتی ہے سائٹ ٹیبلز کے اوپر اسے ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور جو بھی ویکلی مطلب کہ ویکلی میں مشین لگاتی ہوں واشنگ مشین لانڈری تو لانڈری کے بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے اور ویکلی ویکلی مطلب کپڑے دھل جاتے ہیں سارے کلوت وغیرہ اور کلین ہو جاتی ہے سب چیزیں کیچن اور روم کی کلیننگ کے ساتھ ساتھ میں پھر چلی جاتی ہوں دوسرے روم کی طرف ڈرائنگ روم اس کی کلیننگ ہو جاتی ہے اور پھر ساتھ میں جو نارمل روم میں اس کی کلیننگ ہو جاتی ہے جہاں پہ میں یہ واشنگ مشین اور فین وغیرہ رکھتی ہوں اس طرح کے مطلب ٹوٹل جو سامان زیادہ یوز میں نہیں آتا اس کی تھوڑی بہت کلیننگ جھاڑو وغیرہ لگ جاتا ہے وہاں پہ موک وغیرہ نہیں لگاتی کیونکہ ویکلی موک لگاتی ہوں ادر وائز میں اس میں موک نہیں لگاتی لاسٹ میں میں نے اپنا سارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کے سہنگ کو میں نے واش کر لینا ہے جب میرے سارے یہ جو کپڑے وغیرہ دھل جائیں گے لانڈری کا کام میرا سارا فینشڈ ہو جائے گا اور تاروں کے اوپر کپڑے پھیل جائیں گے تھوڑے بہت سوک جائیں گے اس کے بعد اس کے بعد میں یہ سارا سہنگ دھونا ہے تاکہ لاسٹ میں کوئی پرابلم نہ ہو کلین اور نیڈ ہو کوئی بھی مطلب اس طرح کے کپڑے نہ ہو جن کا پانی بہرا اور سہن خراب ہو اس کے بعد میں نے وائپر لگا دینا ہے سارے مطلب سہن کو سکھا لینا ہے اچھے طریقے سے یہ میری فیکی سفائی میں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جیتے بھی سارے آپ لانڈری کے کپڑے وغیرہ واش کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو پریس کرنا ہوتا ہے پریس کرنے کا کام بھی ہوتا ہے لیکن میں آیت کو سلا کے پھر کپڑے وغیرہ پریس کرتی ہوں اور زیادہ تر میں اپنے ہسپنڈ کے کپڑے پریس کر کے رکھ لیتی ہوں باقی جب مجھے اپنے پہننے ہوتے ہیں تو پھر میں اس دن وہ کپڑے پریس کر لیتی ہوں ہاں اگر مجھے باہر اندر کے جو میرا ڈریسز ہوتے ہیں وہ میں وہ پریس کر کے ہینگ کر دیتی ہوں تاکہ اس میں کوئی پرابلم نہ ہوں مجھے اور باقی جو میرا گوز کمرائٹی ہوتے ہیں وہ میں خود ہی مطلب کیونکہ میں تو کھر پر ہوتی ہوں تو اس لیے میں آرام سے ایزی لی اسی ٹائم کر لیتی ہوں سارا لانڈری کا کام فینشڈ ہو جاتا ہے سارے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کو میں ایک جگہ پہ جمع کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد ٹپ میں اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیتی ہوں جو ہوتے ہیں سارے پھر ایک ساتھ ہی ان کو تاروں کے اوپر پھیلا دیتی ہوں یہاں پہ میرا کلینک کا کام آلموسٹ کمپلیٹ ہونے والا تھا آگے میں نے کچھن کی طرف سے آنا تھا اور کچھن میں میں نے آج بنائے ہوئے تھے انڈا گریوی کیونکہ انڈیا گریوی میں ٹائم نہیں لگتا اتنا ایکس اور آلو کو اپالو اور مسالہ وغیرہ بھون لو اچھے طریقے سے اور سارے مسالے حضر ضرورت ضائقہ ڈال کے اور پھر اسے دم دے دو تو اس طرح میری انڈا گریوی بن گئی تھی اور اس کے بعد مطلب کہ میں اس دن زیادہ ککنگ کا کام نہیں کرتی ہوں جس دن میں نے زیادہ کلیننگ کا کام کرنا ہوتا ہے خاص طور پر ویکلی کلیننگ پہ تو بالکل بھی نہیں کرتی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میں نے جائنماز ساری مطلب جتنی بھی بیٹ شیٹس وغیرہ تھی وہ بھی ساری واش کر لیتی ہوں ویکلی تاکہ پورے ویک میں مجھے کوئی پرابلم نہ ہو اس کے بعد میں کچن کی طرف آ جاتی ہے شام میں تقریبا میرا سارا دن کام چلتا ہے اس کے بعد شام میں چائے وغیرہ ہو جاتی ہے اور سارا مطلب جو ویکلی صفائی ہو جاتی ہے وہ خاتم ہو جاتی ہے شہاں بنا رہی ہوں میں شام کی چائے اور شام کی چائے کے بعد فارغ ہو کر میں نے شام میں جتنے بھی کپڑے وغیرہ اپنے دھوئے تھے ان کی تے لگانی ہوتی ہے اور ان کو رکھنا ہوتا ہے ان کی جگہ کے اوپر کیونکہ پھر اس کے بعد جب ہم باندھ کے رکھ گئتے ہیں کپڑوں کو تو پھر وہ بہت زیادہ ان کے اوپر آش نشان سے شکنے سے آ جاتی ہیں اور پریس کرنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو اس لیے پھر ان کو میں ٹائم کے ساتھ سمیٹ لیتی ہوں یہ تھی میری ویکلی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ کلیل نیننگ کی میں نے شیئر کی امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گی پسند آئے تو پلیز اسے لائک کومنٹ شیئر کیجئے گا اور اپنی بہن کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان